بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نوم خداوند بکشن دیئے مہربون ناظرینی گرامی فارسی زبان سیکھنے کے سلسلے میں جہاں پہ ہم نے اسپاک پڑھ رہی ہیں وہاں پہ ہی ہم کچھ فارسی قصے پڑھ رہی ہیں تو آج اسی زمن میں ایک قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں قصے کا عنوان ہے ایک آؤیت زندگی مو ہکایت ہے زندگی مو ہماری زندگی کی ہکایت ہماری زندگی کی داستان لکھا ہے روزی موشی دار کانئی صاحب مزرع علی موشید روزی ایک دن موشی ایک دوہے نے در کانئی صاحب مزرع مزرع کہتے ہیں فارم ہاؤس کو ایسی جگہ جہاں پہ بیج لگا جاتے ہیں کھیت بھی کہہ سکتے ہیں کھیت کے یا فارم ہاؤس کے مالک کے گھر میں تھلے موش دید تھلے موش یعنی ماؤس ٹرپ تو کہتے ہیں یعنی جو کڑکی ہم بنجابی میں کہتے ہیں کڑکی یا ماؤس ٹرپ تھلے موش ماؤس ٹرپ دید دیکھا چوہینے او بے مورگو و گوسفند و گاو عبردات کے موازب باشند اس نے مرگے کو و گوسفند اور بھیڑ کو اور گائے کو عبردات ان کو بتایا کہ موازب باشند کہ وہ احتیاط کریں جو صاحب مزرع ہے کام ہاؤس کا مالک ہے اس نے اپنے گھر میں ماؤس ٹرپ لگایا ہوا ہے تم لوگ اپنی خیر مناؤ تم لوگ بہت زیادہ احتیاط کرو تم اس میں بھنس سکتے ہو ہمیں گفتند ہمیں گفتند سب نے کہا کلے موش مشکلے توست بے ماؤس ٹرپ دینا دارت سب نے کہا کہ ماؤس ٹرپ مشکلے توست تمہاری مشکل ہیں بے ماؤس ٹرپ دینا دارت ہمارے ساتھ راب دینا دارت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کمین لحظے کمین لحظے ماری در دھلے افتاد وزن مذرع دار را گزید کمین لحظے اسی وقت مار مار کہتے ہیں سام کو ماری ایک سام در دھلے اس ماؤس ٹرپ میں پس کیا افتاد پس کیا گرگیا یعنی پس کیا وزن مذرع دار را گزید اور فام ہوس کی اہلیہ کو بیگم کو گزیدن کا مطلب بودن دستنا گزید دست کیا یا دست لیا برای زن مذرع دار مذرع اس مرگ برایش سطوب درست کردند برای زن مذرع مذرع اس فام ہوس کی اہلیہ یا بیگم کے لیے اس مرگ اس مرگ یعنی جس نے کہا تا که اس تلیه موش اس ماؤس ٹرپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس مرگ کی یخنی بنائی کی سوب درست کردن یعنی اس کا سوب بنایا گیا گوز فند را برای ایادت کھنندگان سر بریدند بھیڑ کو ایادت کھنندگان ایادت کرنے والوں کے لیے سر بریدند حلال کیا گیا زبا کیا گیا گاو را برای مراسم ترحیم کشتند گای کو اوسکیه لیا که جو مراسم ہوتین ختم بگره اوسکیه لیے زبا کیا گیا و در این مدت اور اس تمام وقت میں موش از سراخ دیوار نگاہ می کرد اس تمام مدت میں چوہا دیوار کے سراخ میں سے نگاہ می کرد دیکھ رہا تھا و بے مشکلی کے بے دیگران رابط نہ داشت اک می کرد اور اس مشکل کی طرف جو دوسروں کے ساتھ مورگو گوس فیند و گاو ان کے ساتھ اس مشکل کا کوئی دور دور تک تعلق نہ تھا اس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا پس دفعی بات اس شنیدید کسی مشکل دارد پس دفعی بات اس کے بعد اس شنیدید اگر تم نے کبھی سنا کسی مشکلی دارد کسی کو کوئی مشکل ہے یعنی کسی کو کوئی مشکل میں پس سکتا ہے وافک کھردید کہ بے شما بربوط نہ می شود اور آپ نے یہ سوچا کہ شاید یہ مشکل آپ کے لئے نہیں ہے شاید یہ مصیبت آپ کے لئے نہیں ہے بے یاد دوشت باشید بے یاد دوشت باشید ہمیشہ آپ نے یہ بات مدن نظر رکھنی ہے روزی میتھ ہوانت نوبت شما ہم بے رسد کہ ایک دن آپ کی باری نوبت کہتے ہیں باری آپ کی باری نوبت شما آپ کی باری ہم بے رسد بھی آ سکتی ہے رسیدن بے رسد رسیدن نہیں آنا بے رسد آ سکتی ہے بہت ہی خوبصورت کہانی ہے اور درس یہی ہے کہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھیں اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل یہ اکلیف یہ مصیبت صرف اسی کے لئے ہے ہم بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور اس لئے ہمیں بھی ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے اور جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اس ہم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں اور اس مصیبت سے دوچار نہ ہوں